دوستو ہم میں سے کچھ لوگوں کو پانی اتنا سادھارن لگتا ہے کہ وہ جب چاہیں جتنا چاہیں پانی کو پی سکتے لیکن ان کا ایسا سوچنا بالکل گلت ہے کیونکہ پانی جتنا دیکھنے میں سادھارن سا لگتا ہے یہ ہمارے شریر کے سبھی انگوں کو ٹھیک سے کام کرنے اور شریر میں پیدا ہونے والے سبھی وشلے پدارتوں کو باہر نکالنے کے لیے اتنا ہی ضروری ہے پیٹ سے لے کر توجہ تک اور وزن بڑھانے سے لے کر وزن گھٹانے تک کے سبھی کاموں میں پانی سب سے مہتپونڈ بھومی کا نباتا ہے بینہ پانی کے ہمارا شریر بھوجن سے ملنے والے نیوٹریئنٹس کو ایبزور بھی نہیں کر پاتا اس لیے پانی کی صحیح ماترہ پینا پینے کا صحیح سمیں اور کس طریقے سے پانی پینے سے کیا کیا فائدے اور کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں اگر اس کے بارے میں ٹھیک طرح سے پتا نہیں ہے تو چاہے ویکتی کتنی بھی اچھی سے اچھی چیزیں کھا لے اس کا صحیح فائدہ شریر کو مل ہی نہیں پاتا اور اس کی وجہ سے بھوشے میں بہت ساری شریرک سمسیائیں اور بھینکر بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کی گبز، کھانے کا نا پھچنا، لیور کی کمزوری، کڈنی میں پتری، سستی، بار بار بیمار پڑنا، سکین ایلرجی، داد، خاج، خجلی، چہرے پر پپلس اور داگ دھبے کا ہونا وائٹ ہیڈز، بلیک ہیڈز، تو اچھا کھا بہت زیادہ روخاپن یا پھر اویلی ہونا، جوڑوں میں درد ہونا، شریر کی انچاہی جگہ پر چربی کا جمنا کھایا پیا شریر کو نہ لگنا، سر درد اور چکر آنا وزن بڑھانے اور گھٹانے میں بہت پریشانی کا ہونا بالوں کا جھڑنا اور رات میں نیند کا نہ آنا جیسی کئی ساری بیماریوں کا ہونا اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پانی ہماری شریر میں جا کر کرتا کیا ہے اور پانی کو کب پینا ہے اور کب نہیں پینا ہے پانی کی صحیح ماطرہ کیا ہے یا ایک دن میں کتنے گلاس پانی پینا چاہیے پانی کو کیسے پینا چاہیے اگر شریر میں پانی کی کمی ہو رہی ہے تو اسے کیسے پہچانا جائے پانی کو کس برتن میں سٹور کر کے رکھنا چاہیے اور پانی وزن بڑھانے اور گھٹانے میں کیسے مدد کرتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلے پرشن سے کہ آخر پانی ہمارے شریر میں جا کر کرتا کیا ہے دوستو ہمارے شریر کا ستر پرتیشت حصہ پانی سے بنا ہے اور ہمارے شریر کے سبھی آنترک تنتر جیسے کی پاچان تنتر کرنی تنتر مستش تنتر لیور تنتر فیفڑی تنتر اتیادی پانی کی مدد سے ہی اپنا کام صحیح طرح سے کر پاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے شریر میں پانی کا سب سے زیادہ اپیو شریر کی گندگی کو باہر نکالنے اور کوشکاؤں کو زندہ رکھنے میں ہوتا ہے مل موتر پسینہ اور سواس کے جریعے شریر کو صاف رکھنے میں ہمارے شریر سے لگ بھگ دو لیٹر پانی باہر نکل جاتا ہے جسے شریر میں سٹور کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اب پرشن یہ اٹھتا ہے کہ ایک دن میں ہمیں کتنا پانی پینا چاہیے اور شریر میں اگر پانی کی کمی ہو گئی ہے تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا دوستو جب شریر میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو شریر ویبن طریقوں سے اس کے سنکیت دینا شروع کرتا ہے جیسے پاچن شکتی کمزور ہونے لگتی ہے مو سکھری لگتا ہے مو اور شریر کی تو اچھا دیرے دیرے روکھی اور بے جان ہونے لگتی ہے اور پیشاب کا رکھ اتیدک پیلا ہو جاتا ہے یہ کچھ سامانے سے لکشن ہے شریر میں پانی کی کمی کو پہچاننے کے اور اگر لمبے زمین تک یدی شریر میں پانی کی کمی بنی رہتی ہے تو یہ لکشن بھوشے میں گمبیر بیماری کا روپ لیتے ہیں اس لئے شریر کے لیے ہر دن پریاب پانی کی ماترہ کو پینا بہت ضروری ہوتا ہے اب پرشن ہوتا ہے کہ ایک دن میں کتنا پانی پینا چاہیے اور پانی کیسا ہونا چاہیے ٹھنڈا گرم یا نورمن تو دوستو پانی میں زیرو کیلری ہونے کے بعد بھی یہ ہماری شریر کو ہائیڈریٹڈ رکھ کر شریر کی گندگی کو بہا نگالتا ہے اور شریر کو صاف اور سوست بنائے رکھتا ہے بیسے ایک ویکتی کو دن بھر میں کتنا پانی پینا چاہیے اس کا کوئی نشچت ماترہ نہیں ہے پانی کی ماترہ اس ویکتی کی صحت وہ جہاں رہتا ہے وہاں کے موسم اس کا وزن اور اس کے دن بھر کی شریرک گدیویدیوں پر نربر کرتا ہے لیکن پھر بھی سامانے ویکتی کو دن بھر میں دس سے بارہ گلاس پانی ضرور بھی نہ چاہیے اور اگر کوئی ویکتی فل دودھ جوس ہری سبجیاں اتیادی کا سیون کرتا ہے تو اس کے پانی پینے کی ماترہ اس سے بھی کم ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے شریر کو انہی چیزوں سے کافی زیادہ پانی مل جاتا ہے لیکن گرمی کے سمیے میں پانی کی ماترہ بڑھائی جا سکتی ہے اور جو لوگ ایکسرسائز یا شریرک محنت دورہ کام کرتے ہیں انہیں سامانے لوگوں کی تلنا میں تھوڑا زیادہ پانی پینا چاہیے دوستو چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر ایسی جانگانی آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہی لائک کر دیا کرو اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن دبا لیجئے تاکہ یوٹیوب کو پتہ لگے کہ آپ کو صرف اور صرف ایسی ویڈیوز ہی دیکھنا پسند ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے تاکہ سبھی کا بھلا ہو سکے سبھی کو یہ جانگانی پرابت ہو سکے کمنٹ میں نمو بuddھائی ضرور لگنا تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ آپ نے ہمارے میسیج کو دھیان سے سنا ہے اب یہاں اگلا پرشن یہ اٹھتا ہے کہ کیا ضرورت سے زیادہ پانی پینے پر شریر کو کوئی ادھک نقصان بھی ہو سکتا ہے تو اس کا جواب ہے ہاں کیونکہ ضرورت سے زیادہ کسی بھی چیز کا سیون ہانی کرنے لگتا ہے آتی ہر چیز کی بری ہوتی ہے زیادہ ماترہ میں پانی پینے سے ہماری شریر کی کڈنی کا کام بڑھ جاتا ہے اور خون میں سوڈیم کی ماترہ کم ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے لیکن ایسا ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ لوگ اتنا بھی پانی نہیں پی پاتے ہیں کہ انہیں یہ سب سمسیوں کا سامنا کرنا پڑے یہ سمسیوں تب ہوتی ہیں جب ویکتی ایک دن میں کم سے کم پانچ سے چھے لیٹر پانی کا سیون کرتا ہے اب پرشنی اوٹسہ ہے کہ ویکتی کو پانی کس طرح سے پینا چاہیے پانی پینے کا صحیح طریقہ کیا ہے اکثر روگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ پانی کو جتنا چاہے اتنا پی سکتے ہیں لیکن ان کا ایسا سوچنا بلکل گلت ہے کیونکہ ایک طرح کے ہی پانی کو الگ الگ طرح سے پینے سے اس کا ہمارے شریر پر الگ الگ طرح کا اثر پڑتا ہے آپ نے اپنے بڑوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ کھڑے ہو کر پانی کو نہیں پینا چاہیے اس سے جوڑوں میں درد ہوتا ہے خاص طور پر گھٹنوں میں خیر اس کے پیچھے ایک آئیرویدک کارن ہے آئیروید کے انصار کھڑے ہو کر کچھ بھی پینے سے شریر میں ترل پدارتوں کا سنتولن بیڑ جاتا ہے جس سے جوڑوں میں اترک ترل پدارت جمع ہو جاتا ہے جس سے عمر بڑھنے کے ساتھ شریر میں جوڑوں کے درد کی سمسیا شروع ہو جاتی ہے اس لیے شریر کو ہمیشہ بیٹھ کر اور اسے گھونٹ گھونٹ کر کر ہی پانی پینا چاہیے پانی کا ایک گھونٹ موں میں بھرنے کے بعد اسے کچھ سیکنڈ تک موں میں گھومائیں اور اس کے بعد اسے گھوٹیں کیونکہ ایسا کرنے سے ہمارے موں میں وہ پستش جو لار ہے جو کی الکلائی نیچر کی ہوتی ہے وہ پانی میں اچھے سے گھل جاتی ہے اور پیٹ میں جا کر پیٹ کے عملی مادیم کو اداسین کر دیتی ہے جس سے ایسیڈیٹی اور پیٹ فولنے جیسی سمسیاں سے چھٹکارہ ملتا ہے اور پاچن شکتی مضبوط ہوتی ہے اس کے وبریت جلدی جلدی پانی پینے سے موں کی لار اس پانی میں نہیں گھل پاتی اور ہماری کڈنی بھی اس پانی کو صحیح سے فلٹر نہیں کر باتی ہے اس لیے پانی کو ہمیشہ بیٹھ کر آرام سے تین سے چار سانس میں ہی پینا چاہیے اس کے ساتھ ہی ایک بار میں ایک سے ڈیڑھ گلاس سے زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ ایک بار میں ہی زیادہ پانی پینے سے ہماری کڈنی اس پانی کو صحیح سے فلٹر نہیں کر باتی اور پھر وہ پانی بینا استعمال ہوئے ہی بیشاب کے راستے سے شریر سے نکل جاتا ہے اب اگلا پرشن یہ اٹھتا ہے کہ پینے کا پانی تھنڈا گرم نارمل یا کیسا ہونا چاہیے دوستو جب بھی ہم کوئی تھنڈی چیز پیتے ہیں یا کھاتے ہیں تو ہمارا شریر اس چیز کو ہمارے شریر کے تابان تک گرم کرتا ہے پھر اس پر اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے پانی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم کچھ تھنڈا یا پھر فریض سے نکال کر اس پانی کو پی لیتے ہیں تو پہلے ہمارا شریر پانی کو گرم کرتا ہے تب جا کر کسی کام میں لیتا ہے اور اس پرکریہ میں شریر کی بہت ساری اوجہ خرچ ہو جاتی ہے اور ہمارے شریر کو بھی اس پانی کے اپیوگ کے لیے تب تک انتظار کرنا پڑتا ہے جب تک یہ گرم نہیں ہو جاتا اس کے ساتھ ہی تھنڈا پانی ہمارے کھائے ہوئے کھانے کو بہت سخت بنا دیتا ہے جس سے پاچن شکٹی دھیمی پڑ جاتی ہے اور قبض ہونے کی سمسیائیں بڑھ جاتی ہیں اس لئے پانی ہمیشہ کمرے کے تاب پان یا پھر ہلکا گرم ہی ہونا چاہیے کیونکہ ایسے پانی کو ہمارا شریر تورنت کام میں لیتا ہے اور ہمارے کھائے ہوئے کھانے کو توڑنے میں بھی ہلکا گرم پانی بہت مدد کرتا ہے یہ جان لیتا ہے کہ پانی کو کب کب نہیں پینا چاہیے تو کھانا کھانے کے تورنت بات پانی کبھی نہیں پینا چاہیے کیونکہ جب کھانا ہمارے پیٹ میں پہنچتا ہے تو اس کھانے کو پچانے کے لیے پیٹ بہت سے پاچک رس نکالتا ہے جت گھرنتیوں سے عمل نکلتا ہے جو کی بھوزن کو پچانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے لیکن جب ہم بھوزن دھیمی ہو جاتی ہے یا یہ کہو کہ بھوجن پچھنے کی جگہ سڑنا شروع کر دیتا ہے اور نہ کیول بھوجن سڑتا ہے بلکہ ہمارا شریر اس بھوجن سے ملنے والے پوشک تتو کو اوشوشت ہی نہیں کر پاتا بلکہ بھوجن کے سڑنے سے ہمیں بہت سی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے پیٹ کا فولنا کبز کا ہونا ایسی ڈیٹی اتیادی آپ نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ میں تو اچھا اور ہیلڈی کھانا کھاتا ہوں لیکن پھر بھی میرا وزن کم نہیں ہو رہا یا پھر بڑھ نہیں رہا تو اس کا سب سے بڑا کارن یہی ہے کہ آپ کھانے کے ٹھیک پہلے یا کھانے کے ٹھیک بعد بہت سارا پانی پی لیتے ہیں کھانے سے پہلے کھانے کے ساتھ یا پھر کھانے کے بعد ایک یا دو گھونٹ پانی پینے میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن یہاں ایک یا دو بھونٹ پانی کا مطلب ہے صرف گلے کو گیلا کرنا آئلوید گہنسوار آپ کھانا کھانے کے چالیس منٹ پہلے یا پھر کھانا کھانے کے ٹھیک ایک گھنٹے بعد آپ من بھر کے پانی پی سکتے ہیں اگر دوپہر کے کھانے کے بعد آپ کچھ پینا ہی چاہتے ہیں تو آپ چھاچ یا مٹھا بھی پی سکتے ہیں دوسرا رات میں سونے سے پہلے یا رات میں اچانک نیند کھلنے پر پانی پی کر سونا چاہیے یا نہیں دوستو دن کے سمیں پانی پینا جتنا فائدے مند ہوتا ہے رات کے سمیں اتنا ہی پانی پینا نقصان دائک ہو سکتا ہے کیونکہ سوتے سمیں ہمارا شریع آرام کی استطیبہ ہوتا ہے یعنی کی وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا جتنا دن میں ہوتا ہے اس لیے رات میں پیا ہوا پانی بینا ٹھیک سے استعمال ہوئے سیدھا کڈنی میں فیلٹر ہونے پہنچ جاتا ہے جت سے ہماری کڈنی پر ایکسٹر زور پڑتا ہے اور اسے نقصان پہنچتا ہے اس کے ساتھ ہی نیند سے بار بار اٹھ کر ٹوائلٹ جانے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے جس سے نیند آنے میں دوبارہ کافی پریشانی ہو سکتی ہے اور ہماری نیند بھی پوری نہیں ہو پاتی اس لیے جتنا ہو سکے دن کے سمیں ہی پانی کے ماترہ کو پورا کرنے کا پریاز کریں اور دو بار پانی پینے کے بیچ کم سے کم پیتالیس منٹ سے ایک گھنٹے کا گیپ بہت ضروری ہے کیونکہ جلدی جلدی پانی پینے سے پانی ہمارے شریر میں صحیح طرح سے استعمال ہونے کی جگہ پیشاب کے دوارہ باہر نکل جاتا ہے اور اس سے بار بار پیشاب آنے کی سمسیہ بھی شروع ہو سکتی ہے تیسرا ہر کھانے کے بعد فل اور سبجیاں جیسے کی فل کیلہ انار ٹماتر کھیرہ سنترہ اور بھی دوسرے طرح کے فل اور سبجیوں کو اگر آپ کچھا کھاتے ہیں تو اس کے کھانے کے ترنت بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس کے ترنت بعد پانی پینے سے یہ چیزیں سکت ہو جاتی ہیں اور جس سے پاچن کریا بہت دیمی پڑ جاتی ہے یہاں تک کی کچھ لوگوں کو سردی خانسی اور جکھام تک ہو جاتا ہے وہیں لوگوں کو گرم چیزیں جیسے سوپ چائے کافی اتیادی گرم چیزوں کے سیون کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے داتوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے دوستو ہم اب بات کریں گے کہ آپ کو پانی کب کب پینا چاہیے پانی پینے کا صحیح سمیں کیا ہے تو آپ کو جب جب پیاس لگے تب تب آپ کو پانی پینا چاہیے لیکن ایک سمیں جو آپ کو کبھی پانی پینا نہیں بھولنا چاہیے وہ ہے صبح اٹھنے کے ترنت بعد رات میں کھانا پچانے کی وجہ سے ہمارے پیٹ اور آتوں میں بہت سی گندگی اور زہریلے پدارت پیدا ہوتے ہیں لیکن جب ہم صبح صبح بینا کچھ کھائے پیئے دو سے تین گلاس پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پیتے ہیں تو ہمارے پیٹ اور آتوں کی ساری گندگی مل اور موتر کے مادھیم سے پیٹ میں نکل آتی ہے اور پیٹ بھی ایک بار میں اچھی طرح سے ساف ہو جاتا ہے آئیروید میں صبح کی باسی لار کو امرت تلے کے سمان مانا گیا ہے ہمارے ہوں کی لار جو کی ایلکلائن ہوتی ہے جب وہ صبح صبح پانی میں گھل کر پیٹ میں جاتی ہے تو پیٹ کے ایسیڈک میڈیم یعنی کی عملی مادھیم کو اداسین کر دیتی ہے جس سے ایسیڈیٹی گیس اور جلن جیسی سمسیاؤں سے آپ کو چھٹکارہ مل جاتا ہے اب آخری پرشن جو سب سے ضروری ہے پانی کو کس برطن میں سٹور کر کے رکھنا چاہیے ابھی بھی پلاسٹک کے برطن میں سٹور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پلاسٹک کے برطن میں رکھے ہوئے پانی میں پلاسٹک کے پارٹیکلز گھل جاتے ہیں جو کی پانی کے ساتھ ہماری شریر میں چلے جاتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں کو جرم دے سکتے ہیں آئیوروید صلاح دیتا ہے کہ آپ کو پانی تانبے یا چاندی کے برطن میں ہی رکھنا چاہیے کیونکہ تانبے اور چاندی کے برطن میں سنگرہید پانی کو پینے سے شریر کے بات پت اور کف جیسے دوشوں کو سنتویلت کرنے میں مدد ملتی ہے ان دھاتوں میں جمع پانی سکاراتمک روپ سے چارج ہو جاتا ہے جو کی ایمیونٹی کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے پاچن کریا کی سہائیتہ کرتا ہے یہاں تک کی اس میں کینسر ویڑو دی گن بھی پائے جاتے ہیں پانی کو گھنٹوں تک تازہ اور تھنڈا رکھتا ہے یہ پانی ایسیڈٹی اور توجہ سمبندی سمسیاؤں کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اتنا ہی نہیں مٹی کے برطن میں رکھا ہوا پانی جیون شکتی اور طاقت کو بڑھاتا ہے ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں اس کا ادھکانش حصہ شریر میں عملیہ ہو جاتا ہے اور اور پریاب پی ایچ سنتولن پرابط کرتی ہے یہ پانی ایسیڈٹی اور گھے سمبندی سمسیاؤں کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے یہ پانی کسی بھی پرکار کی رسائنوں سے مکتو ہوتا ہے اس لیے مٹی کے برطن کا پانی پینے سے میٹابولیزم گو بڑھاوا دینے میں مدد ملتی ہے مٹی کے برطن میں رکھا پانی پینے سے پاچن شکتی بڑھتی ہے اور واد پت اور کف تینوں دوش سنتولت ہوتے ہیں تامبہ انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے اس لیے اس میں رکھے پانی کو پینے سے تو اچھا جوان رہتی ہے اور کینسر کے ہونے کی سمبھاونائیں بہت کم ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ ہی وہ لوگ جو ہائی بی پی اور موٹاپے سے پریشان ہیں تامبہ کے برطن میں رکھا پانی پینا ان کے لیے بہت ہی فائدے مند سدھ ہو سکتا ہے کیونکہ تامبہ شریر کی اترک چربی کو پانی میں گھول کر وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے تو اب آپ بھی دھیان رکھئے کہ پانی کو کھڑا ہو کر نہیں بلکہ آرام سے بیٹھ کر گھونٹ گھونٹ کر کے پینا چاہیے دوسرا کبھی تھنڈا پانی نہ پیئے پانی ہمیشہ روم کے تاپمان کا ہو یا پھر ہلکا گرم ہونا چاہیے دیسرا پانی کو ہمیشہ کھانے کے چالیس منٹ پہلے یا کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد ہی پینا چاہیے چوتھا ہمیشہ صبح صبح باسی موں دو سے تین گلاس پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پینا چاہیے اور پانی ہمیشہ تامبے کانچ یا مٹی کے برطن میں ہی یا پھر چاندی کے برطن میں ہی سٹور کر کے رکھنا چاہیے یدی پانی پیتے سمیں ان باتوں کا دھیان آپ رکھتے ہیں تو صحت سے جڑی آپ کی سبھی سمسیائیں دور ہو جائیں گے آشہ کرتے ہیں جانکاری پسند آئی ہوگی شیئر کرنا نہ نہ بھولیں اور بھی ایسی جانکاریوں کے لیے سکرین پر دکھنے والی ویڈیوز کو ایک بار کلک کر کے ضرور دیکھ لیں دھنیوال